السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام آج کی بیڈیو ہونے والی ایک کفن چور کے باقی کے اوپر ہے ناظرین اکرام ایک کفن چور کا باقیہ آیا جو ہر نئے دفناوے مردے کا کفن چورا لیا کرتا تھا ایک رات اس کے ساتھ کبرشتان میں کیا معاملہ پیس آیا آئیے جانتے ہیں ناظرین اکرام ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا عشاق رحمت اللہ علیہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک سخص ہماری محفل مایا کرتا تھا چھپا رہتا تھا ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ کیوں چھپائے رکھتے ہو اس کی کیا بجے ہے مجھے اس رات سے آپ آگا کراؤ تو اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اجایت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طریقے سے کچھ نئے انداز میں سنائی کہ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا میں نے کئی قبروں سے کفن چورائے جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تھا تو فوراں وہاں پہنچ کر کفن چورا لاتا تھا ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراں قبرستان پہنچا جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھیچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کر دی اور چادر کو تھام لیا میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے تم اسے جیت جاؤگی ایسا نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھیچنے لگا اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک جوردار تھپڑ مارا جس کے درد کے شدہ سے بے قرار ہو گیا میں اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کی نسان چھپے ہوئے تھے میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی جلدی میں نے اس کبر پر مٹی ڈال کر دوبار سے بھر دیا اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا اللہ میرے سبی گناہ کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا ابو عشاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عجیر رحمت اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا گیا انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے فر گئے تھے تو میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چورائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے فر چکے تھے حضرت سیدنا ابو عشاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت جوبر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحرر بھیجوائے کی انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یہ عشاق رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے فر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا پیارے دوستوں اللہ ہمیں اپنی حبز و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائیں اس داستانے عبرت میں ہمارے لئے عبرت موجود ہے کہ کتنا تزویز ناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے موڑ لیتے ہیں وہے کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتے اور جو دنیا کو دن پر ترجی دیتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں بے انتہائی معاملہ ہوتا ہے دوستو قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عجاب بھی برداز سے باہر ہوتا ہے ہمارے ناجک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اسی طرح گفلت بھری زندگی گجارتے رہے اور اسی حالات میں موت آگئی تو وہے جلت اور رزبائی اور دردناک عجاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میری دوستو جل سے جل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ناجرین اکرام آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ پھر آپ کی قدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں